السلام علیکمیٹیو فیملی دوستو حاضر ہیں نئی انفیومیٹیو وڈیو کے ساتھ کچھ قدرے اچھی خبر تو چلیں بجٹ کے حوالے سے اس طرح سے آئی کہ جو لوگ نئے گھر بنواتے ہیں اور جو سولر پینل کی انسٹالیشن خاص طور پر گھروں میں کرواتے ہیں ان لوگوں کو خاصہ اس سے فائدہ ہوا ہے ایک اچھی خبر ہے کہ سولر پینلز پہ جو آپ کے ٹیکسیز ہیں اس میں کمی ہوئی ہے اور ابھی اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے سولر پینل اگر آپ سسٹم لگوانا چاہ رہے ہیں اور یہ کب تک اپلیکیبل ہو جائے گا اس پہ کتنی ٹیکس چھوڑ دی گئی ہے اور اس کا ریٹ اب کیا چلت ہے تمام تصیلات آپ سے آج کی وڈیو بھی شیئر کریں گے پی ڈی ایف ڈاؤن لوگ کی ہے جی بجٹ کی ڈسکشن کی ہے کچھ اور خاص طور پر پراپٹی کے حوالے سے اور جو یکم جولائی سے ایک خاص طور پر اپلیکیبل چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو گھر پرانے نئی تعمیرات شروع کریں گے اور جو اس کے علاوہ ساتھی ساتھ کمیشل تعمیرات شروع کریں گے ان کو کتنی چھوٹ ملی ہے اس پہ پوری ڈیٹیل وڈیو میں انشاءاللہ کل صبح آپ لوگ کے لیے لے لے کے حاضر ہوں گا ابھی کی جو وڈیو وہ ہے سولر پینل کے حوالے سے دوستو سولر پینل کے حوالے سے گورنمنٹ نے یہ پولیسی جاری کی ہے کہ جتنا بھی راہ مٹیریل انٹرنیشنل مارکیٹ سے پاکستان آئے گا وہ جرمنی سے آئے ٹرکی سے آئے چائنا سے آئے جتنے بھی ایمپورٹ ہوتی ہے ان کی لسیز کو اب گورنمنٹ بند نہیں کرنے جاری ان کا کہنا ہے کہ آپ جتنا بھی سولر پینل منگوانا ہے آپ منگوائیں اور اپنے ملک میں جو ہے وہ اس کا کام آپ کروائیں کوئی ایشو نہیں ہے گورنمنٹ کوئی چیز سے اور جتنا بھی راہ مٹیریل جس سے سولر پینل کی چیزیں بنتے ہیں یا انیورٹر بنتے ہیں یا جتنے بھی ایک پولی انڈسٹری پاکستان میں جو تھوڑی بہت ہے اس پر ٹیکس چھوڑ دے دی گئی ہے کسی قسم کی جو ایکسائز ڈیوٹی ہے وہ سولر پینل کے راہ مٹیریل پر نہیں لگائی جائے گی اس پر ایک چھوڑ دے دی گئی ہے اب اس میں ہوا کیا ہے یہ اپلیکیبل کب سے ہوگی کیونکہ ابھی لوگ ریٹ لے رہے ہیں مارکٹ میں ریٹ گوکے ابھی بہت زیادہ نیچے آ جو گئے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جب ایک مارکٹ میں خبر آتی ہے تو اس کے بعد چیزیں جو ہے وہ جل جلدی ہو رہی ہوتی ہیں کسی نہ بھی اسی طور پر اور جو منفیکچرر آپ کا پاکستان میں موجود ہے جس کے بعد مال موجود ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کل کو آنے والے وقت میں اسی طرح سے اگر یکم جولائی کے بعد چیزیں اپلیکیبل ہوں گی اور نیا مال بننے لائے گا تو چیزیں اور سستی ہوں گی ابھی ان کے پاس جو مال ہے اس کی قیمتیں تھوڑے بہت فلکچویٹ کر کے کم کر کے وہ نکال نہیں لگ جائے تو یہ صورتحال ہے ابھی دیکھیں ایکسائز جوٹی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہے بلکل طور پر یہ ایک الگ چیز ہے کہ سلمان شہباز کبھی سولر کا بہت اچھا بزنس ہے انہوں نے پچھلے ایک سال سے دورے بھی کیا تو شباز شریف صاحب کے ساتھ تو چلیں کسی چیز کے سمرات تو آئیں آنے چاہیے سمرات اچھی چیز ہے چلیں جی سولر کے حوالے سے دوستو اب صورتحال یہ ہے یکم جولائی سے یہ نئی چیزیں جو جتنے بھی منفیکچر نئے آرڈر انٹرنیشنل مارکیٹ سے لے رہے ہوں گے راہ مٹیریل لے رہے ہوں گے سولر کے حوالے سے وہ اپلیکیبل ہو جائے گا تو امید کی جا سکتی ہے کہ جولائی کے بعد جو اگست کا مہینہ آئے گا اس میں ریٹس میں ایک واضح کمی دیکھنے میں آئے گی آپ کو سولر کے سسٹمز میں اور خاص طور پر اگر اس وقت مارکیٹ کی بات کر لیں تو اس وقت اسی سے نوے روپے پر ووٹ کے حساب سے جو ہے وہ سولر کا ریٹ اس وقت مارکیٹ میں چل رہا ہے بدشتہ ایک سال میں جو ہے وہ سولر کی جو آپ کی دیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ کمپنیوں نے جو بجلی کی تقسیمکار کمپنی ہے پاکستان میں جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئے تھے جس کے بعد سولر کی قیمتوں میں ایک سو تیس تیس روپے وارڈ ایک سو چالیس روپے وارڈ تک بھی لوگوں نے قیمت بھری ہے لیکن اس وقت ہی اسی اور نوے کے درمیان میں آ چکی ہے سولر کی پر وارڈ کی قیمت اور جب یہ اگست سے اسی روپے وارڈ سے نیچے بھی قیمت جانے کا مکمل طور پر چانس ہے شاید ستر تک بھی جائے یہ ابھی کہنا پریڈکٹیبل نہیں ہوگا کہ دیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے منفیکچر کتنا مال منگوار ہوگا کتنا منفیکچر کر رہا ہوگا لیکن یہ چیز تیہ ہے کہ کمی آئے گی مزید بھی ابھی اسی سے نوے درمیان اسی سے نوے روپے وارڈ کے درمیان میں ریٹ ہے تو امید کی جا سکتی ہے یہ ریٹ مزید کم ہوگا کب کم ہوگا کتنی قیمت اس وقت چل رہی ہے آنے والے وقت میں کتنی قیمت ہوگی کوشش کیا آپ کو بتانے کی لیکن ایک اچھی خوشکبری ہے کہ یہ قیمتوں میں کمی آئے گی تو امید کرتے ہیں آپ کو بھی دوستو پسنائے ہوگی اب تک کے لئے دوستو اتنا ہی اللہ